بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ نوبل ڈیڈز فانڈیشن اسلام آباد کے سٹوڈیو سے آپ سے مخاطب اور سلام ارض کرتا ہے آج میں ایک ایسا موضوع جو پاکستانی اندرون ملک اور بیرون ملک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور رزقِ حلال کمانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ متلاشی ہیں ایسے کاروبار کے جس میں معقول آمدن بھی ہو اور سفید پوشی بھی اور عزت اور زندگی میں دو وقت کا کھانا اچھے طریقے سے وہ کما سکے تو عزیز ناظرین اور سامین میں اس وقت ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس پہ آپ حضرات غور کر سکتے ہیں اور اس میں داخل ہو کے اپنی خوب عزت کے ساتھ کمائی کر سکتے ہیں میری مراد پولٹری فارمنگ یا لیئرز فارمنگ اس کی فیزیبیلیٹی ہے لیئرز سے مراد انڈے دینے والی مرگیاں پالنا اور انڈوں کا کاروبار کرنا لیئرز فارمنگ کہلاتا ہے تو اس زمن میں میں نے کافی تحقیق اور ایسے ایسے اصحاب کے ساتھ مل کے میں نے معلومات یکجہ کی ہیں اور وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یاد رکھیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کم از کم تین ہزار مرگیاں یا سائنسی اسطلاح میں مرگیوں کو برڈز ہی کہتے ہیں یعنی پرندے تین ہزار مرگیاں کم از کم آپ کو یہ پالنا ہوں گی اور ایک مرگی کے لیے جب وہ تیار ہو جاتی ہے یہ اس میں اب بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں بہت ساری بریڈز ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو اس لیئرز میں کام کر رہے ہیں وہ وائٹ لگ ہار جو سفید مرگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک مرگی کے لیے آپ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے یعنی فل اس کا سائز ہو جاتا ہے اور وزن پورا گین کر لیتی ہے انڈا دینے کے قابل ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیڑھ سکویار فٹ یعنی ڈیڑھ مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تین ہزار مرگیوں کے لیے چار ہزار پانچ سو مربع فٹ کا شد درکار ہوگا اب یہ جو چار ہزار پانچ سو مربع فٹ کا اگر آپ خود بنا سکتے ہیں وہ خود بنا لیں اور اگر آپ قرائے پہ لینا چاہتے ہیں تو قرائے پہ لے کے اس کا بزنس کر سکتے ہیں اسلام آباد میں آج کل قرائے دو روپے پار سکیر فٹ یہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہوا کہ نو ہزار روپے تو آپ کو مہانہ قرائے دینا پڑے گا اب تین ہزار مرگیوں کے لیے جو انڈے دینے والی ہیں ان کے لیے سو عدد آپ خوراک کے لیے برطن وہ لگائیں گے یعنی ہنڈرڈ فیڈرز اس کو کہیں گے سو فیڈرز اور پانی پینے کے لیے صرف بیس عدد اس کو کہیں گے ہم یہ عام اسطلاح میں ڈرنکرز ڈرنکر بیس عدد اور سو عدد خوراک کے برطن وہ خریدنا ہوں گے اور اس کے بعد چادر کے بنے ہوئے جو عام نیسٹ ہیں یا گھونسلے جس میں جن میں انہوں نے انڈے دینے ہیں مرگیوں نے وہ آپ کو ہر یعنی سو مرگی کے لیے ایک نیسٹ چاہیے اور نیسٹ وہ یعنی گھونسلہ وہ دو منزل کا ہوتا ہے پانچ نیچے بیٹھ نیچے خانے ہوتے ہیں اور پانچ ہی اوپر ہوتے ہیں لیکن یہ دس خانوں میں اصولاً تو ایک ایک مرگی کو بیٹھنا چاہیے انڈہ دینے کے لیے لیکن دو تجربات بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشر انڈے دینے کا پیک ٹائم جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نو بجے سے گیارہ بجے تک تو نو بجے سے گیارہ بجے تک یہ آپ کو یہ پیک ٹائم جو ہے اس میں انڈہ دینے کے لیے ایک ایک خانے میں ہو سکتا ہے دو دو گھس جائیں اور تین تین بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک خانے میں وہ گھس کے انڈے دیتی ہیں اور یہ رات کو یہ گھونسلہ نسب یہ بند کر دیا جاتا ہے آخری کلیکشن انڈوں کی وہ شام کو کی جاتی ہے سات بجے سے کوئی ٹائم دیکھ لیں سات بجے بہرحل اس کی آخری کلیکشن کر کے پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور صبح چار بجے دوبارہ اس کو ان نیسٹ کو کھولا جاتا ہے اور یہ اس وقت کھولتے ہیں پہلے فیڈ باہر فیڈ ڈال لیتے ہیں مرگیوں کو مرگیوں کو فیڈ چار بجے ڈال کے پھر نیسٹ کو کھول دیا جاتا ہے یہ گھونسلوں اور اس کے بعد ان میں اس وقت چھلکا چاول جو ہوتا ہے موٹا چھلکا یہ ہوتی ہے فاک فاک بھی ایک چھلکا لیکن وہ باریک ہوتی ہے یہ جو گدے کھاتے ہیں گدوں کو کھلائی جاتی ہے یا گوڑے بھی کھاتے ہیں اور لیکن موٹا چھلکا چاول کا وہ اس کے نیچے بچھالی کے طور پہ وہ ڈالا جاتا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور اب کہیں کہ ڈاک صاحب یہ ایسی چیزوں میں آگئے سیدھے سیدھے آئے بتائیں پیسہ کتنا لگتا ہے میرے بھائی غور فرما لیں تاریخ اس لیے بتاتا ہوں کہ ہر روز قیمتیں بڑھ جائیں گی اور یہ کاروپار مہنگی ہوتے جائیں گے ہو سکتا ہے اللہ کرے کچھ سٹیبل بھی ہو جائیں تو مرگیاں چوزے خریدنے سے لے کے کرائے پہ شیڈ لے کے ان کو خوراک دے کے پوری طرح تیار کرنے میں انڈے جب وہ دینا شروع کر دیں گی اور خاص طور پہ شروع میں تو خرچہ 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 آتا ہے لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آ جائے گا انشاءاللہ جب خرچہ کرنا بند وہ اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی ہیں مرگیاں وہ خود یہ اسی طرح جیسے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جانا وہ سارا بوجھ وہ کہتی ہیں مالک پہ نہیں ڈالنا میں مالک کو اب کچھ دے دوں ریٹرن کروں تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایک مرگی کو تیار کرنے میں ہمارے ایک اس وقت آج پھر بتا رہا ہوں یکم میں دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ تک یہ اس وقت تک ایک تخمینہ کے مطابق ایک مرگی پڑتی ہے چار سو روپے کی سارے خرچے ڈال کے خوراک کا پانی کا نوکر چاکر کا اس کے بعد ہر قسم بیماریوں کے اللہ نہ کرے کوئی زیادہ بیماری آجائے لیکن یہ سارے ڈال کے چار سو روپے میں مرگی پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بھائیوں جو بھی اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں بارہ لاکھ روپے آرام سے ایک سائیڈ پہ رکھ لیں بندوبست ہے تو پھر اس کاروبار میں آ جائیں دیر نہ کریں زیادہ دیر کریں اور خیمتیں بڑھیں گی بارہ لاکھ روپے خرچ آتا ہے اس پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شیڈ کے چار ہزار پانچ سو سکیئر فٹ چاہیے یعنی ایک مرگی کو ڈیڑھ مربع فٹ اور تین ہزار کو چار ہزار پانچ سو مربع فٹ یہ اس کا جگہ درکار ہے شڈ درکار ہے اب سولہ ہفتے کی عمر میں یہ انڈا شروع کرتی ہے یہ بھی پوچھیں گے بہت سارے میرے کسان بھائی اور بہنے یہ سوال کریں گی کہ کتنی دیر میں انڈا دینے کے قابل ہوگی سولہ ہفتے سولہ ہفتے کا مطلب کیا ہوا چار مہینے کی ہوگی تو انشاءاللہ انڈا شروع کر دے گی لیکن خرچہ کب برابر ہوگا یعنی انڈے کس طرح شروع شروع میں انڈے دینے تو شروع کر دیں گی لیکن اکیس ہفتے کی عمر میں انشاءاللہ خرچہ وہ آپ کا برابر ہو جائے گا یعنی اتنے انڈوں کی قیمت نکلانی شروع ہو جائے گی جتنا آپ کا خرچہ ہے وہ خرچہ برابر ہونا شروع برابر ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے جو جو اس پہ لگا رہے ہیں وہ یعنی اپنا خود بوجھ وہ اٹھا لے لیکن تئیس ہفتے کی عمر سے لے کے تا عمر تا حیات آپ کہیں گے اتنی عمر کتنی عزقی ہوتی ہے مرگی کی یہ آپ کو بڑا مزیدار پروگرام آپ کو لگ رہا ہوگا میرے بہت سارے مجھے لگ رہا ہے بہن بھائی بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں عام فہم بات کروں گا کوئی مشکل ورڈز نہیں استعمال کروں گا مشکل الفاظ نہیں استعمال کروں گا عام فہم تا کہ آپ کے دماغ میں اس طرح آ جائے پڑ جائے دو سال دو سال تک انشاءاللہ برپور انڈے دیں گے ویسے کتنی عمر ہوتی ہے یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں مرگی کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے بابا اس کی عمر سات سال تک ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ عمر جو ریکارڈ کرتے ہیں وہ سات سال تک بھی اس کی عمر ہو سکتی ہے لیکن دو سال تک یہ بھرپور انڈے دیں گے اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سارے خرچے نکال کے اب اس پہ آنگا بعد میں کتنا نفع ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں براؤن رنگ کی بھی ملیں گی اور سفید رنگ کی مرگیاں لیکن سفید والی وائٹ لگ ہان جس کو کہتے ہیں اس کا پرانا نام ہے اور یہ زیادہ فائدے والی ہیں اور اٹھائیس ہفتے سے لے کے فورٹی ایٹ ویک تک یعنی اٹھالیس ہفتے عمر تک یہ نائنٹی سکس پرسنٹ تک انڈے دیتی ہیں یعنی چینویں فیصد انڈے دیتی ہیں یہ اٹھائیس ہفتے سے لے کے فورٹی ایٹ یعنی اٹھالیس ہفتوں تک اگر صحیح پرورش ہوتی ہے اگر ان کی صحیح پرورش کی جائے اور اپنا وزن یہ پورا ان کا ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت فائدے والی چیز ہے ابھی میں تھوڑا وقفہ لیتا ہوں ہے کہ میرے اس وقت ناشتے کے لیے دروازہ کھلا ہے اور لائٹ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے میں یہیں آپ سے ایک تھوڑا سا وقفہ لے کے پھر آخر اس کے بعد پروگرام شروع کرتے ہیں